بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ایر وائی کیو ٹی وی پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے شہرہ آفاق پروگرام میں میں ہوں آپ کا مزبان قاری محمد یونس قادری اس پروگرام میں ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی حیات تیبہ پر بات کرتے ہیں وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جن کے بابت رب کائنات نے جنت کا وعدہ فرمایا جنہیں رب کائنات نے رضی اللہ عنہم رضو عنہ کی سندتہ فرمائی وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو قرآن گوا ہے اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں جاتے قرآن نے فرمایا وہ صحابہ اکرام جن کے ایک ایک عمل کو رب کائنات نے ایمان کا میار قرار دیا صحابہ اکرام کی سیرت طیبہ سے ہمیں ہدایت کا نور عطا ہوتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہم کامیاب زندگی حاصل کریں تو ہمیں صحابہ کی زندگی آپ ان کی سیرتوں سے ان کے کردار سے نور حاصل کرنا چاہیے ہمارے اس پروگرام کے اندر بہت بڑی شخصیت جن سے ہزاروں لاکھوں طالبہ جو زانوی تلمز تیہ کر چکے ہیں تیہ کر رہے ہیں اور ان سے فیضی آفتہ علماء جو ہیں پوری دنیا کے اندر دین کا کام کر رہے ہیں انتہائی محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر طبع صلی اللہ علیہ وسلم قادری سبجل وفرما ہے السلام علیکم ورحمد اللہ خوش شامدیت کہتے ہیں مفتی صحابہ جزاک اللہ ناظرین یا کرام حیات صحابہ کے اس بابرکت پروگرام میں آج ہم نے جس ہستی کا ذکر کرنا ہے اور یہ پہلا پروگرام ان کے حوالے سے ہے جو فقر کے بادشاہ ہیں جو زہد و تقوی کے شہنشاہ ہیں جو اہل بہت کے عاشق ہیں اور جو فناف اللہ بھی ہیں اور فناف الرسول بھی ہیں وہ ہستی جن کا نام نام اسم گرامی جب زبان پہ آتا ہے یقین کریں جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ عظیم ہستی سیدنا ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالی عنہو ہیں جن کے بابت میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر کسی نے زہد کا بادشاہ دیکھنا ہے زہد و تقوی کا شہنشاہ دیکھنا ہے اور کریم آقا کے الفاظ یہ تھے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا زہد جس نے دیکھنا ہے وہ میرے ابو ذرغفاری کو دیکھ لے کیا کہنے میرے آقا کی صحبت کی برکتیں ہیں مفتی صاحب سیدنا ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالی عنہو بڑے پیارے صحابی اور یہ انشاءاللہ بڑا لطفہ رہا ہے یقین کریں ایمانت آزا ہو رہا ہے آپ کا نام لینے میں اتنی برکتیں ہیں تو یہ پہلا پروگرام ہے میں چاہوں گا پہلے آپ کا تعارف اور پھر ایمان لانے کا جو واقعہ ہے اس پہ آپ گفتگو فرمائیں بسم اللہ بہت شکریہ آپ کا ایک اور عظیم ہستی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور عاشق زار اور جان نصار شمع رسالت کے ایک اور عظیم پروانے ان کا تذکرہ لے کر آپ تشریف لائے اور ہمیں بھی کچھ کہنے کا موقع تا فرمایا تو جس طرح آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ جامع و صفات ہستی ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای کائنات میں جتنی بھی خوبیاں ہیں جتنے محاصن ہیں کمالات ہیں ان کی تکمیل کرنے کے لئے میں آیا ہوں کیا کہنے ہیں سبحان اللہ تو کائنات کی کوئی خوبی ایسی نہیں جو اللہ نے پیدا کی ہو اور وہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اتانا کی ہو کیا کہنے ہیں حسن یوسف حسن یوسف بسم اللہ آپ اتا کریں حسن یوسف دم عیسی ید بیدہ داری کیا کہنے ہیں مفتی صاحب آنچے خوبہ حمادارن تو تنہا داری کیا کہنے ہیں سبحان اللہ اور سیدی آلہ حضرت نے کہا تھا تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری اللہ اکبر تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہا میں کیا کیا کہوں تجھے کیا کہنے ہیں ابھی ہمارے ناظرین کچھ کو شاید سمجھ نہ آیا اس لئے میں تھوڑی سی وضاعت کر دوں تاکہ لطف لے لیں اللہ حضرت کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کی خوبیاں کمالات بے شمار جتنے بھی ہوں آپ ان کمالات کو خوبیوں کو گنتے جائیں گنواتے جائیں شمار کرتے جائیں لسٹ بناتے جائیں اور کہیں جا کے اینڈ ہو جائیں کہ جناب بس اتنی خوبیاں چاہے وہ ہزار ہی کیوں نہ ہو وہ لاکھ ہی کیوں نہ ہو لیکن آپ جا کے کہیں بس اب ختم ہو گئی اللہ حضرت تو یہ خوبیوں میں اینڈ ہو جانا بھی ایک عیب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور فاضل بریلوی رحمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے آپ کو اس عیب سے بھی پاک رکھا کیا کہنے خلقت مبرم من کل ہے وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى بِیغا شُبَہ خلقت مبرم من کل ہے کاننا کا قد خلقت کمات شاؤ تو خوبیوں کا اینڈ ہو جانا بھی ایک عیب ہے کہ آج ہی اللہ نے آپ کو اس عیب سے بھی منزہ بنایا ہے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے تو بات یہ کرنے چاہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام صفاتِ کمال تمام محاصن اور تمام خوبیاں اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فیضان اور نورِ نبوت کی وہ کرنے وہ زیاد پاشیاں کیا کہنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عطائیں وہ نوازشیں اور وہ فیضان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یوں ملا کہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ میں سے ہر صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی نہ کسی کمال کسی نہ کسی خوبی کسی نہ کسی وصف کا مظہر بن گیا اللہ اکبر کوئی صداقت کا کوئی عدالت کا کوئی شجاعت کا کوئی سخاوت کا کوئی علم کا کوئی عمل کا کوئی فقاحت کا کوئی جو ہے وہ جہانگیری اور جہانبانی کے حوالے سے اور جو ابھی آپ نے کہا یہ سستی کا اب ہم تذکرہ کرنا چاہتے ہیں واہ 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 اگر کسی نے زہد مصطفیٰ دیکھنا ہو کیا کہنے ورائے رسول عربی دیکھنا ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت و ریاضت کا انداز دیکھنا ہو آقا کا گریہ دیکھنا ہو آقا کا فقر دیکھنا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بے نیازی اور بے رغبتی دیکھنی ہو تو وہ حضرت سیدونا ابو زرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا دیدار کر بلکہ مفتی صاحب میں تو رض کرتا ہوں جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ کریم آقا علیہ السلام نبوت و رسالت کے آپ شہکار ہیں میں تو کہتا ہوں کہ خود ذات خدا کے بھی آپ شہکار ہیں شہکار خداوندی بھی آپ ہیں شہکار ربوبیت ہیں آپ ہی ہیں شہکار ربوبیت ہیں صحابہ جو ہیں وہ شہکار رسالت ہیں بلکہ آپ نے ٹھیک فرمایا کہ کار خانہ قدرت کا جو عظیم شہکار ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات سبحان اللہ اور مصطفیٰ کی تربیت کے جو عظیم جواہر پارے ہیں وہ میرے نبی کے صحابہ ہیں سبحان حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو حوالہ دیا تھا سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کے حوالے سے اسی لئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو زرغفاری کو مسیح حاضح الامہ کہا اور حضرت ابو زرغفاری کا ایک اور بہت بڑا عزاز یہ کہ انہیں خلیل رسول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے سبحان اللہ خلیل رسول کے نام سے کیا کہنے ہیں صحابہ اکرام میں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل ہیں اور حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت کم لوگ ہمارے ناظرین جانتے ہوں گے حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی المرتضی حضرت خدیجہ تلکبرہ حضرت زید بن حارسہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان چار ہستیوں کے بعد سب سے پہلے دارہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس مجدے جان فضا کے مصداق ہیں آپ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے اور حضرت ابو زرغفاری خلیل الرسول ہے کیا مقام ہے سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل ہیں اور پھر چونکہ آپ سابقین اولین میں سے ہیں آپ نے کہا کہ ان کے تعارف کے حوالے سے تو حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کنیت ابو زر ہے اور آپ کا نام جریر آپ کا نام بریر یا جندب ہے اختلاف روایت کے ساتھ اور قبیلہ بنو غفار سے آپ کا تعلق ہے آپ کے اجداد کے اندر ایک سر برعوردہ شخص تھے جن کا نام غفار غفار بن میبل تھا تو انہی کے نام پر آپ کا قبیلہ تھا غفاری اور ایک اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ جو غفاری قبیلہ تھا اس کا تعلق کنانہ بن خزہمہ کی نسل سے تھا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ کے جد آلہ ہیں پندر بھی پوشت کے اندر کنانہ بن خزہمہ اس سے تعلق ہے اس قبیل حضرت ابو غفار رضی اللہ عنہ کے قبیلے کا نسبت مل جاتی ہے آپ کے والد ماجد کا نام جنادہ اور آپ کی والد ماجدہ کا نام رملا بنت ربیہ یہ بھی بنو غفار قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں یہ آپ کا پس منظر ہے اب آپ کا قبیلہ تھا ان کا پڑاؤ کہاں تھا رہیش کہاں تھی تو مدیلت المنورہ سے تقریباً اسی میل دور بدر کے کونے کے قریب یہ قبیلہ رہتا ہم آپ کے قبیلہ کی طرف آتے ہیں ایک مؤتر رکھیں ملاقات کرتے ہیں ایک وقت فقبا خوش شامدید ناظرین اکرام حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں اور ہم ذکر کر رہے ہیں خلیل الرسول آقا کے جو خلیل ہیں جو آقا کے دوست ہیں زہد و تقوی کے بادشاہ سیجد ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مسکن کہاں ہے آپ کا قبیلہ کہاں ہے مفتی صاحب اس پر لب کو شیئی فرمار رہا تھا جی مفتی صاحب جی میں رضی کر رہا تھا کہ مدینہ المنورہ سے تقریبا اسی میل دور جو بدر کا مقام ہے بڑا مشہور جہاں غزو بدر ہوا اس کے نواح کے اندر آپ کا قبیلہ رہتا تھا اچھا یہ یہاں سے وہ شہرہ گزرتی تھی جو مکہ تل مکرمہ کو فلسطین اور شام سے ملاتی تھی مکہ کی ساری تجارت حجاز کی ساری تجارت شام سے اسی شہرہ کے تھو ہوتی تھی اس راستے پر آپ کا قبیلہ رہتا تھا اور تھا مفلوق الحال بڑے فقر و فاقع والے اور گزر بسر بڑی مشکل سے کرنے والا آپ کا قبیلہ لیکن عرصہ تک تو وہ اسی حالت پہ سابر اور شاکر رہے کنات پسند رہے اور جس طرح بھی گزر بسر ہو جاتا وہ کرتے رہے لیکن پھر ان کے اندر ایک تبدیلی رونوائی یہ ہوئی کہ 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 یہ جو فقر ہے وہ بندے کو کفر تک لے جاتا ہے اور بھوک جو ہے اور تنگ دستی اور معاشی جو پریشانی اور پشمانی ہے یہ انسان سے بہت کچھ کروا دیتی ہے اب ان کے ذہن میں جہاں سے تجارتی کافریں گزرتے تھے ہونٹ گزرتے تھے ساز و سمان سے لدوے ہوئے گزرتے تھے تو انہوں نے اپنی بھوک سے تنگ آکے یہ قبل عزیسلام کی بات ہے دور جاہلیت کی بات ہے اس دور میں قبائل اس طرح ان کے اندر ہونا یہ معمولی بات نہ تھی اس دور میں جو یہ معمول کی بات تھی اس طرح غیر معمولی بات یہ تھی اس دور میں کہ کوئی قبیلہ صحیح راستے پر چل رہا ہو کوئی شخص نیک راستے پر چل رہا ہو کوئی لوٹ مار سے بچا ہوا ہو کوئی رہزنی سے بچا ہو ہو کوئی کسی کا حق مارنے سے بحفوظ ہو کوئی شراب نوشی زنا سے جوا سے ان لانتوں سے اگر بچا ہوا ہے یہ غیر معمولی بات جیسے سجنہ صدیقہ قبر رضی اللہ تعالیٰ دور جہالیت میں بھی ثابت قدم رہے ایسے پکیزہ لوگ جن کی قدرت نگابانی کرتی ہے ان کی حفاظت کرتی ہے تو وہ قبیلہ چونکہ دور جہلیت تھا اور قبل عزیس سلام زمانہ ہے تو اب انہوں نے بھوک سے تنگ آکے اس شہرہ سے گزرنے والے کافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا رہزنی شروع کر دی انہوں نے اس کو اپنا ذریعہ معاش بنایا روزگار بنایا نہ صرف آنے جانے والے کافلوں کو لوٹ تے وہ راکہ زنی کرتے رہ زنی کرتے بلکہ قرب و جوار کے اندر جو قبائل رہتے تھے وہاں بھی غارت گری کرتے اچھا حضرت عبوز الرغفاری رضی اللہ تعالی انہوں نے اسی محول کے اندر ہوش کی آنکھ کھولی اور دیکھا پلٹ کے آتے ہیں تو لوٹا ہوا ساز و سمان اس سے لدے ہوتے ہیں بار لے کے آتے ہیں وہ خوشحال دن بدن ہو رہے ہیں تو آغاز میں عوائل جوانی میں حضرت عبوز الرغفاری بھی اسی راستے پر چل پڑے اور ان کے ساتھ لیکن جن پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے میں نے پہلے کئی بار مختلف صحاب اکرام بدوان اللہ علی مجمعین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ قدرت جن سے کام لینا چاہتی ہے کسی بڑے کام کے لیے جن کو منتخب کرتی ہے یا بڑی بارگاہ کے لیے جن کو منتخب کیا جاتا ہے چاند دن ہی قدرت تھے اس کام سے اس سے نفرت نہیں ہوئی بلکہ قدرت کا کرم دیکھی اللہ تبارک وطالعہ کی حضرت ابو زرگ فاری کو اس قبیلے کے لوگوں کے جو دیویاں تھی جو دیوتا تھے جو بوت تھے انہوں نے تراش رکھے تھے ان سے بھی سخت نفرت ہو گئی اور اس میں بڑی ایمان نفروز بات یہ کہ اس لئے آپ کی انفرادیت ہے اور وہ زہود کے حوالے سے جو بات آپ کر رہے ہیں ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو تربیت میں آتا ہے اور اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے تو وہ زہود کے راستے پر چلتا ہے اور نیکی کے راستے پر چلتا اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی فطرت کے اندر نیچت کے اندر جو نیکی ہوتی ہے تو وہ پھر ان سے جو اچھے کام وہ بغیر تکلف کے سرزاد ہوتے ہیں تو حضرت عبد عبد غفاری فطرت ابھی تک اسلام کا آغاز نہیں ہوا ابھی تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ نے توحید کا نعرہ مستانہ نہیں لگایا ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ نے حق کی دعوت نہیں دی ہے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے اس وقت کی بات ہے کہ حضرت عبد عبد غفاری رضی اللہ تعالی نو توحید کے پجاری مانگا اور لا الہ اللہ کی صدای لگانے لگے کیا کہنے لا الہ اللہ کا ورد کرنے مفتی صاحب مسلمہ سور تو یہی ہے صحبت سالے ترہ 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 لگن اللہ پاک وَاللَّهُ يَخْتَسُ بِرَحْمَتِ مَيِّشًا بِلَا شُبَا وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَائِ بے شک بُت پرستی شرق کا دور دورہ زمانہ جاہلیت جب ہر قبیلے کا لگ خدا ہر گھرانے کا لگ بُت کعبت اللہ کے اندر بُتوں کا امبار لگا ہوا ہے مرکز ہے وہ تو اس دور کے اندر حضرت عبو عزار غفاری صدا تحید بلند کر رہے ہیں کلمہ تحید کا ورد کر رہے ہیں اللہ وقت اور لوگ جو آپ کے قبیلے کے جب آپ کی زمان سے لا لا الہ سب کی نفی کر کے اللہ کی ضرب لگاتا ہے نہ صرف توہید کے ماننے والے ہو گئے توہید کے کائل ہو گئے بلکہ اللہ تبارک وطالہ کی عبادت بھی کرنے لگے اللہ حضرت نماز پڑھتے سوال یہ تھا کہ شریعت تو آئی نہیں نماز کیسی پڑھتے تھے حضرت ابوزرغ فاری رضی اللہ تعالی ابھی ان کے کانوں میں صدایت توہید تو پڑی نہیں حضور نے دعوت تو دی نہیں ابھی سرکار سے ملاقات تو ہوئی نہیں تو کون سی نماز انہوں نے نماز کا بھی اپنا ہی تصور اور تخیل قائم کر رہا تھا اور کدھر کو رخ کر پڑھتے کہتے ہیں کہ جدر میرا رب میرا مو کر دیتا تھا میں ادھر ہی رخ کر اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز خم کر روایات میں موجود ہے خود آپ بیان فرماتے ہیں مذہر فاری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت قیام میں کھڑا ہوتا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہتا کیا کہنے سبحان جس کے زہد کا عالم مصطفی کریم صلی اللہ علیہ 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 کی بارگاہ میں آنے سے پہلے یہ ہو اس پر جب نگاہ مصطفی پڑی ہوگی جب میرے آقا نے سیکل کیا ہوگا جب میرے مصطفی نے چمکایا ہوگا جب یہ ہم صرف تصور ہی کر سکتے فرماتے میں قیام کرتا صبح قاذب طلوع ہو جاتی اور اس کے بعد جب صبح قاذب طلوع ہوتی تو میں سجدے میں زمین پر گر پڑتا اور یوں گر پڑتا جیسے کپڑا پڑا ہوا ہے اب یہ تو اس وقت سجدے کے عداب کا تو نہیں پتا تھا بقیدہ تو نہیں بتایا گیا تھا کہ کس طرح سجدہ کرنا ہے کس طرح عبادت کرنی ہے تو کہتے ہیں میں زمین پر گر پڑتا بس میرے ذہن میں ایک تصور ہے کہ خدا وحد اللہ شریک ہے کائنات کا خالق اور وہی معبود ہے تو میں اس کے سامنے گر پڑتا اور اس وقت تک حالت سجدے میں پڑا رہتا جب تک سورج کی کرنے مجھ پر پڑنا نہ شروع ہو جاتا اللہ حکر اللہ حکر فرماتے ہیں کہ یہ میری کیفیت تھی یہ حضرت عبود عرغفار رضی اللہ تعالی نے خود بیان کرتے ملکہ مفتی صاحب میں نے روایت کی الفاظ پڑے کہ میں ایسے اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز خم کرتا جیسے کپڑا لیٹا ہوتا ہے کپڑا بلکل جیسے کپڑا پڑا ہوا ہے کیا کہنے کپڑے کو زمین پر ڈال دیا جاتا ہے یہ تشبیح آپ نے کیوں دی بھلا وہ یہ ہے کہ جب آپ کپڑا بے روح بے جان زمین پر اللہ کی بارگاہ میں پڑا رہتا تھا اور پھر فرماتے ہیں کہ سورج کی کرنے میرے اوپر پڑھنا شروع ہو جاتی تو ایسے سلیم الفطرت شخصیت ایسے پاک تین تستی نیچرل جن کے اندر زہود تھا اور تقوی تھا اور برائی سے نفرت تھی اور نیکی کی طرف رغبت تھی یعنی وہ راستے پر آپ نے چل کے چند دن دیکھ لیا تو فورا اندر سے آواز آئی فطرت بولی کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ امام عظم ابو عنیفہ رضی اللہ تعالی عنو کا ایک قول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کائنات کی کسی ایسے گوشے میں رہتا ہو کسی پہاڑ کی ایسی چوٹی پہ رہتا ہو جہاں اس تک کوئی مبلغ نہ پہنچے دائی نہ پہنچے کوئی بھی مبشر اور نظیر نہ پہنچے حق کی آواز دینے والا تو پھر بھی اس پر اللہ کی ذات پر ایمان لانا لازم اور واجب ہے فطرت خود رہنمائی کرتی ہے تو حضرت ابو دار غفاری فرماتے ہیں یہ محول تھا یہ دور تھا بس لوہت و گرم ضرورت تھی اب چوٹ لگانے کی فرماتے ہیں اسی اسناعہ میں اسی زمانے میں بنو غفار قبیلے کا ایک تعلق مکہ تل مکرمہ گیا اپنے کام کے لئے آتے تھے تجارتی مرکز تھا مکہ سقافتی مرکز تھا مکہ تو کہتے ہیں وہاں جا کے اسے پتا چلا کہ یہاں دائی حق ایک ہستی ہے یہاں ایک ایسی شخصیت ہے جو ان تمام لوگوں سے منفرد ہیں ان کی فکر بھی منفرد ہیں ان کا عمل بھی منفرد ہیں وہ متوں سے بیزار ہیں اور خدا وحدہ لا شریک کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور وہی کلمہ بلاند کرتے ہیں جو ابو ذر غفاری سے سنا تھا سبحان اللہ لا الہ اللہ کا کلمہ وہاں سے سن کے آئتے تو انہیں پتا چلا کہ یہاں وہ ہستی موجود تھے کوئی ہادی مل جائے کوئی رہنما مل جائے کوئی مرشد مل جائے یعنی وہ سرگردان تھے حق کی تلاش میں لیکن ابھی صورت واضح نہ تھی اس لیے تلاش میں تھے کہ کوئی میرا بازو پکڑے اور مجھے اس منزل تک پہنچا دے جس منزل کے اندر میں بھٹکا بھٹکا پھر رہا تو جب سنا تو بے قرار ہوئے تو ایک لمحے سے پہلے ان کے بھائی تھے انہیں سنگا نام تھا اور وہ بڑے طرح دار شاعر تھے اور اپنے دور کے بڑے انٹلیکچول تھے بڑے سیرک انسان تھے دانشور بھی تھے عدیب بھی تھے تو ان کو بھیجا مکہ تلمکرمہ کہ جاؤ جا کہ خبر لے کے آؤ اور پتہ کرو کہ وہ شخص کون ہے وہ ہستی کون ہے ان کے بارے میں لوگوں کی رائے کی اپینین کی آئے تو وہ آئے مکہ گزر زمین پر اور آکے انہوں نے ساری ریپورٹ لی انویسٹیگیشن کی کچھ عرصہ یہاں رہے رہنے کے بعد جب واپس گئے تو وہ منتظر تھے وہ تو گھٹنوں کے بال انتظار کر رہے تھے حضرت ابو درگ فارقہ تو ایک ایک لمحہ انتظار میں گزر رہا تھا تو انہوں نے پوچھا کہا کہ جی کیا خبر لائے ہو کیا ریپورٹ تو آپ کے بھائی نے کہا ناظرین اکرام سکین ابو درگ فاری رضی اللہ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے اور آپ کی عبادت کا شغف دیکھیں کیسا ہے کہ صحبت مصطفیٰ میں آنے سے پہلے عبادت کا ذوق کیسا ہے میں نے کئی عرفہ کو پڑھا اور اللہ کرے وہ رب کائنات عبادت کی لذت ذوق اور چاشنی ہمیں بھی عطا فرما دے آپ دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی قبر کے اندر کھڑے ہیں تو آپ نماز ادا کر رہے ہیں سامین اگرام قدر سیدن ابو درگ فاری کا ذکر ہے ملقاة کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد خوش آمدید ناظرین اگرام حیات صحابہ رضی اللہ تعالی انہم کے ببرکت پروگرام میں ہم شامل ہیں ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں انتہائی محترم جناب حضرت اللہ مولانا مفتی محمد طاہر طبسم قادری ساہر دربار مصطفیٰ میں سجد ابو ضرغفاری حاضر ہوتے ہیں اور کریم آقا علیہ السلام کعبہ کی دیوار کے سائے میں جلوہ فرمائے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہم الاخصرون ورب القابہ یہ کریم آقا علیہ السلام بار بار فرما رہے ہیں ان الفاظ کو دہرا رہے ہیں عزر غفاری کہتے ہیں میں دربار مصطفیٰ میں حاضر تھا میں نے پوچھا یا رسول اللہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ خسارے میں ہیں گاٹے میں ہیں رب قابہ کی قسم وہ گاٹے میں ہیں وہ خسارے میں ہیں رب قابہ کی قسم تو کریم آقا نے فرما ابو ذر غفاری وہ لوگ خسارے میں ہیں جو دنیا کا مال و ذر جمع کرتے ہیں ہاں فلان 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 اس طرح اس طرح جو اللہ کرام دے دے وہ اس سے بری ہو جاتا ہے تو آپ کریم آقا نے فرمایا میری امت کے نادار لوگ غریب لوگ جن کے پاس مال و ذر نہیں ہیں وہ کل و روز قیامت مالداروں سے پہلے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے تو اب عزر غفاری تو فقر کا بادشاہ تھا انشاءاللہ بڑی پیاری باتیں ہوں گی ناظرین کرام مفتی صاحب آپ بیان فرما رہے تھے کہ آپ کا بھائی جب آیا واپس اس نے سرکار دعالم کا ذکر کیا کہ میں نے ان کی باتیں بھی سنی ہیں گفتگو بھی سنی ہیں لوگ تو ساہر اور مجنو کہتے ہیں لیکن مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی اس کے بعد کیا ہوا اس میں بڑی لطف کی بات یہ ہے کہ آپ کے جو بھائی تھے انیس وہ کوئی عام شخص نہ تھے جی ان کا تجزیہ اس لیے ویلڈ ہے میں نے پہلے بتایا کہ وہ بڑے عدیب شاعر اور انٹیلیکچول تھے دانشوار تھے لوگ انہیں زیرک مانتے تھے ایسے بندے کا جو تجزیہ ہوتا ہے اب انہوں نے کہا کہ میں جا کے دیکھا بھی پوچھا بھی سنا بھی لوگ کہہ ان شاعر اور جدوگر ماذ اللہ کہتے ہیں لیکن میں نے جو نتیجہ خص کیا ہے کہ وہ حق کے سچے دائی ہیں جی اچھا اب انہوں نے مختصر جواب دیا صحیح جو کنکلوین تھی وہ بتا دی کہ یہ میرے نزدیک نتیجہ ہی ہے لیکن حضرت ابوزر غفاری کے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی اللہ اکبر وہ اندر جو طلب اس سے بوجھ نہیں سکتی وہ چاہتی تھی کہ مجھے کوئی اس یار کی باتیں اور زیادہ سنائے اللہ اللہ تو اب بے خودی کے عالم میں بے ساختگی کے عالم میں وارفتگی کے عالم میں کہا اچھا چلو ٹھیک ہے اب مجھ سے رہا نہیں جاتا اب میں خود جاتا ہوں تو پھر کھچے چلے آئے کوئے یار کی طرح اللہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے شہر کی طرف پھر حق کی تلاش میں جس کی راستے پر پہلے ہی گامزند تھے تو اب نکل کھڑے ہوئے اور مکہ تل مکرمہ آگئے اچھا اب حضور صلی اللہ علیہ کو جانتے پہچانتے نہ تھے تو کسی سے پوچھنا بھی مناسب نہ سمجھا خلاف مسلحت سمجھا کہ پتہ نہیں کیا معاملات ہیں کہیں میرے پوچھنے کی وجہ سے انہیں کوئی گزند نہ پہنچ جائے اللہ سبحان اللہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو بس آگئے یعنی مفتی صاحب یہ تو بلکل وہی بات ہوگی جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غار سور میں تھے تو ڈر رہے تھے تو اپنی ذات کا ڈر نہیں تھا مصطفیٰ کی بلا شبہ سیئے حضور صلی اللہ کی صحبت میں آنے والے جو لوگ تھے ایک سے ایک بڑھ کر اور ہم نے پہلے بیان کیا ہے کئی بار یہ حدیث ریپیٹ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہے جو لوگ بھی صحبت مصطفیٰ سے مشرف ہوئے جنہیں آقا کی صحابیت کا شرف ملا انہیں سیلیکٹ کس نے کیا ہے خالق کائنات نے لہذا ان سے بڑھ کر اور پاکیزہ فطرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنے والا اور درد رکھنے والا کون ہو سکتا تھا تو حضرت ابو ذرق فاری نے اللہ کی ذات میں بروسہ کیا کہ جس رب کا تصور اور تخیل میرے ذین میں ہے جس کا نام لیتا ہوں جس کی عبادت وہی انشاءاللہ مجھے اگر وہ حق پر ہیں تو اس ہستی سے ضرور ملوا دے گا بس اسی آس پر قابط اللہ کے اندر بیٹھے رہتے کئی دن گزر گئے حضرت مولای کائنات علیہ المرتضی شیر خدا دعباد مصطفیٰ فاتح خیبر بت شکن حضرت مولا مرتضی مشکل کشا کرم اللہ وجہ القریم تشریف لاتے تو وہ دیکھتے کہ ایک بندہ ہے اور یہاں کا باشندہ نہیں ہے ہے جنبی اور یہی بیٹھا رہتا ہے پتہ نہیں کیا اس کا کام ہے نہ تو باہر سے آتے تھے لوگ تجارت کے لیے وہ بزار بھی جاتے تھے قابط اللہ میں بھی آتے تھے تواف بھی کر لیا کرتے تھے کسی کے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں کسی کے گھار تو حضرت علی المرتضی دیکھتے رہتے کہ جب بھی میں آتا ہوں یہی بیٹھا ہوتا ہے پتہ نہیں اس کو کیا پرابلم ہے کیا پریشانی اور بعد روایات میں تو یہ ہے کہ حضرت علی المرتضی نے ان سے نہیں پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں کسی لیے صرف جب پہچان لیا کہ یہ جنبی ہیں تو ان کو اپنے گھر لے گئے مہمان بنا کے رات اپنے گھر رکھا کھانا چاہنا کھلایا صبح واپس پھر چھوڑ گئے یہ ایک روایت اچھا پھر وہ وہیں بیٹھے رہے بس بیٹھے ہیں اگلی رات پھر لے گئے جب دو راتیں ایسے گزری تو ان کے دل میں خیال آیا کہ پوچھو تو صحیح یہ آئے کیوں ہے کیا چاہتے ہیں کس کی تلاش میں ہیں مقصد کیا ہے یہاں آنے کا یہ ایک روایت اور دوسری یہ ہے کہ کئی دن بیٹھے دیکھا تو پوچھا قریب آ کے کہ بھئی آپ کہاں سے آئے ہو آپ کا نام کیا ہے اور کس مقصد کے لیے آئے ہو تو حضرت عبدالغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی المرتضی کو سائیڈ پہ لے گئے لوگوں سے الگ لے گئے اور سائیڈ پہ جا کے رازداری کے انداز میں قریب بٹھا کے کہا کہ اگر آپ نے پوچھ لیا ہے تو پھر گرنٹی دیتے ہو کہ اس بات کو سیکرٹ رکھو گے جو بات میں کرنے لگا ہوں ڈسکلوز نہیں کرو گے یہ راز کسی پر افشاہ نہیں کرو گے جناب مولا کائنات نے کہا کہ تم بات کرو میں پوری زمانت دیتا ہوں اگر تم کہتے ہو کہ اس کو پوشیدہ رکھا جائے تو میں راز کو راز ہی رکھوں گا تو پھر کہا کہ یار میں نے سنا ہے کہ اس سرزمین پر کوئی ہستی ایسی ہے جو خدا وحدہو لا شریک کی عبادت کرتی ہے روسی کی عبادت کی طرف بلاتی ہے اور تعیید کا ڈنکہ بجاتی ہے اور لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتی ہے تو میں تو ان کی تلاش میں آیا ہوں ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں تو مولا کائنات نے اس وقت سینے سے لگایا سبحان اللہ اس وقت مسرور ہوئے اور کہا کہ پھر تم منزل مقصود پر پہنچ گئے ہو کیا کہنے گوھر مراد تم نے حاصل کر لیا ہے پھر سمجھو جس کی تلاش میں آئے ہو کہا ٹھیک سنے تم نے وہ میرے آقا وہ میرے حادی وہ میرے رہبر وہ میرے پیغمبر وہ میرے مرشید وہ اللہ کے سچے رسول ہیں بے شک اور وہ حق کے دائی ہیں بس یہ سننا تھا تو ادھر حضرت ابو ذرغ فاری رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تڑپ اور تلب تھی وہ بھی سرعیہ کی بلندیوں کو چھونے لگی اور دامنگیر ہو گیا علی المرتضان اور کہنے لگے للہ 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 اللہ کے لیے مجھے ان کی بارگاہ میں لے چلو مجھے ان کے پاس لے چلو یہ ہے تڑپ یہ ہے تلب یہ ہے جستجو یہ ہے تلاش اور پھر جن کو اللہ تبارک وطالعہ توفیق دیتا ہے منتخب کرتا ہے کس راستے پر چلے لیکن وہاں سے ایسا یوں ٹرن ہوا اللہ اکبر وہاں سے پھر ایسے ہم اڑے اور قدرت نے ایسا جو ہے ان کا انتخاب کیا کہ کہاں لاکے کھڑا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے لے کے آگئے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے سبحان اللہ تو بڑے ہی نرم لہجے میں آداب اور سلام اس دور کے رواج کے مطابق پیش کیا تو جب پہلی نظر یوں اٹھا کے دیکھا نا اللہ اکبر اللہ اکبر روخ مصطفیٰ کو دیکھا سبحان اللہ روخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ جی کہ اب ایسا دوسرا کوئی آئینہ نہ کسی کی بز میں خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بولے تو بعد میں تبلیغ تو بعد میں کی حق کی دعوت تو بعد میں دی جو سلیم الفطرت لوگ تھے جب انہوں نے روخ مصطفیٰ دیکھا کیرہ وددہا دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی مکھڑے کی زیاب بار کرنے دیکھی ہیں تو دل سے یہ آواز آئی کہ ایسا نورانی ایسا حسین مکھڑا کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا تو دل سے تسلیم کر لیا اور بے تابانہ کہنے لگے کہ آقا اب مجھے بتائیے آپ کی تعلیمات کی ہیں آخری جملے کہتا ہوں میرے نبی نے ایسے دل گداز انداز میں سخن دل نواز کے ساتھ آپ کو بتایا کہ ایک ایک لفظ ان کے دل میں اتر رہا تھا دل کی گہرائیوں میں اتر رہا تھا اور جگر کو جو ہے وہ پارا پارا کر رہا تھا تو فوراں پکار اٹھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وانکا محمد الرسول اللہ حضور کی غلامی اختیار کر لی اور پھر اس کے بعد جو بڑے مراحل ہیں انشاءاللہ اگلے پروراموں میں ذکر کریں گے سرکار کی غلامی میں آگئے یقین کریں آپ کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں خود دربار مصطفیٰ میں لے جاتی ہے اور ایسے لگ رہا تھا جیسے سرکار کے ہم زیارت کر رہے ہیں اور ابو ذر غفاری بھی کہہ رہے تھے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے ہی میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی ناظرین اکرام اپنے مذبان قاری محمد یونس قادری کو اجازہ دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ